اسلام علیکم دوستو کیا حل جال ہے مد رینج کے اندر یہ تین فون رہنے والے ہیں اس سال کے اندر کافی کمپیٹیشن کے اندر اگر اپنے کیمرہ فون لینا ہے تو تینوں میں سے کون سا کیمرہ اچھا آپ کو دیتا ہے اوورال اگر اپنے پرفارمس لینی ہے پرائس بھی جو آپ کو کم میں ملے اس کے بارے میں اپنا آپینین بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو ان میں سے ریڈمی نو ٹین پرو اور گلیکسی اے فیفٹی ٹو والا فون تو ابھی پاکستان میں آپ کو مل جاتا ہے اور ریل می ایٹ پرو والا فون بھی آپ کو پاکستان میں مل سکتا ہے اپریل کے منت میں گلیکسی اے فیفٹی ٹو والا جو فون ہے اس میں سپر امولیڈ والا ڈسپلی ہے نائنٹی ایٹس ریفریش ریٹ کے ساتھ فلیٹ ڈسپلی ہے اس ساتھ میں آئی پی ریٹنگ وغیرہ مل جاتی ہے ادھر یہ نہیں ہے کہ آپ پانی کے اندر یوز کر سکیں گے اگر کوئی چھینٹ وغیرہ پڑ جاتی ہے پانی کی یا اس کو ڈسٹ پروف آپ کہہ سکتے ہیں ایٹ جی بی ریم ایک سوٹ ہی جی بی والا ایرینٹ پاکستان میں ملتا ہے چار کیمرے ہیں بیک پہ اس کے سکسٹی فور میگا بکسل کا مینہ سونی کے لینز ہے ایم ایک سکس ایٹی ٹو والا اور کافی اپٹیمیزیشن اس میں کی گئی ہے یونیک قسم کے آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں اس کے کیمرہ کے اوہ ای ایس کی ساتھ میں سپورٹ مل جاتی ہے بارہ میگا بکسل کا الٹروائٹ کیمرہ ہے اور پانچ میگا بکسل کا میکرو پانچ کا ڈیپ سنسر ہے ایکسیمم فور کے وڈیو ریکوڈ کر سکتے ہیں 30 ایف پی ایس تک اور ٹین ایٹی پی میں 60 ایف پی ایس تک کا اپشن اس میں ملتا ہے فرنٹ پہ 32 میگا بکسل کی سیلفی ایف اسے بھی فور کے میں وڈیو ریکوڈ کر سکتے ہیں 30 ایف پی ایس میں سٹیریو سپیکر ہیں اس دفعہ اس میں ملتے ہیں 4500 ایم ایچ کی اس میں بیٹری ہے ساتھ میں 25 وٹ کا فاہ چارجر ہے اور 58000 اس کی پرائس ہے اس کے ساتھ ہی ریڈ می نوٹ ٹین پرو والا جو فون ہے اس میں بھی سپراملوڈ والا ڈسپلی ہے فلیٹ ہی ملتا ہے 120 ہرز کا اس میں ریفریش ریٹ ملتا ہے اور کافی برائٹ ڈسپلی آئی ہے 8 جی بی ریم اور 6 جی بی ریم کے ساتھ اس کے دو ویریونٹ آتے ہیں ساتھ میں 108 جی بی کی سٹیوری ہے UFS 2.2 والی اس کی بیک پر بھی چاری کیمرہ ہے 108 میگا بکسل کا مین کیمرہ ہے جو کہ کافی اچھے ریزالٹ دیتا ہے 8 میگا بکسل کا الٹروائٹ کیمرہ ہے 5 کا میکرو ٹوکاٹ اپ سنسر ہے 4 کے وڈیو اس سے بھی ریکوڈ کر سکتے ہیں 30 fps میں اور اس کی فرنٹ پر 16 میگا بکسل کا سلفی کیمرہ ہے تو لو لائٹ کے اندر کلر فون ہے سمسنگ والا کدام فلیکشپ فون بھی نہیں ہے لیکن میڈ رینج کے اندر جتنے فون آتے ہیں ان سے کافی ٹھیک ہے لیکن ڈی لائٹ کے اندر ریڈمی والا فون بھی کافی بیٹر ہے 5020 امیچ کی اس میں بیٹری ہے 33 وات کا فارچارج جرائج در اور ریل می ایٹ پرو والا جو فون ہے وہ تیسرے نمبر پر میں رکھوں گا کیونکہ اس میں جو آپ کو کیمرہ ملتا بھی ہے وہ کافی زیادہ سیچوریٹڈ آپ کو امجیز دیتا ہے وائٹ بیلنس اتنا خاص نہیں ملتا اور لو لائٹ کے اندر بھی آپ کو اتنی ڈیٹیل نہیں ملتی کیمرہ کے اندر کیمرہ وائز اگر آپ چوز کریں تو سمسنگ والا فون پہلے نمبر پر آتا ہے اور ریڈمی والا فون بھی کافی ٹھیک ہے لیکن لو لائٹ کے اندر تھوڑا کمی مل جاتی ہے مولیڈ والا ڈسپلی ہے لیکن 60 ہرز والا نورمال ڈسپلی ملتا ہے 8 جبی رائم ایکس ہو 8 جبی والا یہ بھی ویرینٹ پاکستان میں آسکتا ہے 108 میگا بکسل کا اس میں بھی کیمرہ ہے کیمرہ جتنی مرضی میگا بکسل کا ہو لیکن جو آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں وہ ان کی اپٹیمیزیشن پر زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں اگر سی میگا بکسل بھی دیکھیں آپ تو 4500 ایمیچ کی اس میں بیٹری ہے اور 50 وات کی اس میں فارس چارجنگ زیادہ مل جاتی ہے جو کہ میرے خیال میں اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہونے والا فارس چارجنگ ریڈمی والے فون بھی کافی فاسٹ ہے اینے کوئی فون چوز کرنا ہو پرائس دیکھوں تو ریڈمی والے فون کی جو پرائس 48000 تک ملتی ہے یعنی سمسنگ والے فون سے بھی 10,000 کا فرق آپ کو ملتا ہے ریڈمی 10 پرو زیادہ اچھی تھوڑا ڈیل بن جاتی ہے برینڈ دیکھیں تو سمسنگ ایک برینڈ آئیس کی ریسل ویلگو بھی سٹیل رہتی ہے تو آپ سمسنگ والا فون بھی پریفر کر سکتے ہیں اگر آپ کو پیسے سے کوئی میٹر نہیں ہے تو 10,000 زیادہ دیکھ کر جائے گی چینل سبسکرائب کر لینا اگر نہیں کیا ہوا تو آپ کوئن میں سے کونسا فون ٹھیک لگا امجھے کمنٹ میں ضرورتنا وڈیو چھلی گے لائک کرتے ہیں ملتے ہیں ایک سٹوڈیو میں لافیس